ایلیکشن ریفارمز ایلیکشن جلدی نہیں ہو سکتے جب تک ہم اس میں انتخابی اصلاحات نہیں کریں اس سے پہلے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیا کہیں گے اس کے اوپر اصلاحات تو کر چکے یہ آپ دیکھیں یہ بھی ہم کو ختم کر دیا ہے انہوں نے جو جس مشین کے تحت ایلیکشن کروانا چاہ رہے تھے پرائی منسٹر عمران خان کے وہ چیز بہیوانی نہ ہو ایک شفاف ایلیکشن ہو وہ بھی ختم ہو گیا جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں ان کا ووٹ کا حق بھی انہوں نے ختم کروا لیا اب اور کیا لے کے آئیں گے کرا داد اور کمندود کریں گے یہ تو اپنے مرضی سے کام کر رہے ہیں ظاہر ہے ہم لوگ تو ہیں نہیں اسمبلی میں جو ان کا دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں وہ چاہے وہ صحیح ہے چاہے وہ غلط ہے وہ انہوں نے کرنا تو ہے کیونکہ ان کا مین مقصد حکومت میں رہنا ہے ہمیشہ سے حکومت میں ہیں دو پارٹیز ایک سار کل ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع کر دیتی تھی اور پھر اس کے بعد جو بھی جیت گئے جہاں پہ وہاں پہ حکومت کر لی باری لگ جاتی تھی چارٹرڈ آف دیموکریسی جو ہوا تھا اس کے تحت یہ پین چل رہا تھا لیکن آچانک ایک تیسرا بندہ اٹھ کے آتا ہے اور وہ اچھا جاتا ہے تو وہ ان سے کیسے برداشت ہو آسبری زرداری صاحب نے کہا آسبری زرداری صاحب نے کہا ایک تو انتخابی صلاحات ہوں گے دوسرا نیب یعنی کہ وہاں غیر سیاسی افسر لگائے جائیں گے اور عمران خان کو میں نے سیاسی طور پر کیونکہ حکومت ابنا ٹائم پورے سسک رہی تھی اس کو اٹھا کے باہر پھینکا باہر پھینکا ان کی تھی توفق باہر پھینکنے کی یہ تو امریکہ نے جو دھمکی دی تو اس کے بعد پھر یہ سارا کچھ ہوا ظاہر ایک بہت بڑی بہت زیادہ بڑی استادش ہوئی ہے اس ملک کے خلاف صرف دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے جو اٹومک ایسٹ ہے وہ اپنی جگہ پر محفوظ دے کیونکہ دانلڈ ٹرمپ نے تو اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا کہ اگر شبا نواز شریف تین سال اور رہ جاتا تو ہم وہ سے خرید چکے تھے تو اب اللہ رحم کرے پاکستان کے اوپر کیونکہ ہمارا حال سری لنکا اور دوسرے ملکوں کی طرح نہ ہو پیریں کہ یہ حالات جو معاشی یعنی کہ ایک تباہی ملک کے اندر ہوئے اخلاقی تباہی ہو معاشی تباہی ہو اس کی ذمہ دار پچھلی گورنمنٹ یعنی کہ آپ اس گورنمنٹ کو بیس دن بھی بڑی مشکل سے ہوئے بلکل بلکل ظاہر ہے تو کبھی حکومت کی نہیں تھی ہم نے تین سال میں آ کے سارے ستر سال کی جتنا غدر تھا وہ سامنے مچا لیا اور ساری کرپشن ہم کر کے اور سب پاکستان لوٹ لٹ کے اپنے گھر لے گئے ہماری تین سالوں میں کوئی تیرہ ملے من گئی اور ہم نے سرے محل خرید لیا ہیروں کی چیزیں خرید لیں اور دنیا کے ہر کیپٹل میں اپنی جازہ دے منا لی ہم تو باہر ہیں ہم تھمسزار تو پرپ کوئی تائی نہیں یہ تو بچارے دودھ کے دھلے ہوئے لوگ ہیں پہلے ہم تو کچھ کیا ہی نہیں ہے پہلی رفعہ ہیں ہم نہ اہل تھے نہ لائک تھے یہ بہت زیادہ لائک لوگ ہیں اب دیکھیں گے اپنی لیاقت کے کیا کیا مد سے دکھاتے ہیں ہمیں جس طرح آپ بھی امریکن سے ملتے تھے بنی گالا میں بھی ملاقاتیں ہوتی تھی جس طرح آپ کے بڑے اہم خان صاحب کے بڑے قریبی لوگ اون چودری صاحب ہو علیم خان صاحب ہو جہانگیر تریوں کافی قریبی لوگ خان صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے بڑے کرپشن کے الزامات ہیں فراغوگی صاحب آئے ہیں ان کو خان صاحب ڈیفینڈ کرتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں جو ہمارے لوگ تھے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کے اوپر جب تک وہ کیسز پوری طرح نہیں ہوئے تھے تب تک وہ جو ہیں وہ چیزیں اپنے جگہ پہ رہی سی دی لیکن جیسے ہی جب کیسز بن گئے اور سب کچھ ہو گیا اور خان صاحب پتہ چل گیا کہ جہانگیر ترین اس مافیا کا ساتھ دے رہے ہیں جو کہ شوگر مافیا ہے تو ان کو اپنے آپ سے دور کر لیا اور اسی طرح باقی لوگ بھی تھے ان کے اوپر بھی کیسز چل رہے تھے سارے کچھ ہو رہا تھا جہاں تک گوگی کی بات ہے وہ فراغ گوگی نے جو جائدادیں بنای ہیں اس کا ایکچولی پراپرٹی ڈیلنگ کا کاروبار ہے اور اس میں آپ دیکھنے کے آپ کو خود اندازہ ہوگا اگر آپ ایک گھر یا ایک پراپرٹی ایک کروڑ کی لیتے ہیں تو پانچ چھے سال بعد وہ دس کروڑ کی یہ بارہ کروڑ کی بکتی ہے وہ یہ جتنی بھی اس نے پیسہ کمائے ہیں جائدادیں بنائی ہیں وہ نواز شریف دور میں کی ہیں اس دور میں اس کا فنڈ اس طرح جمع نہیں ہوا جتنا کہ ان کے زمانے میں ہوا تھا تو اگر پرائم نیسٹر اس کو ڈیفنڈ کر رہے تھے اس لیے کہ وہ ان کی فرس لیڈی کی دوست ہے اس لیے انہوں نے ایک دفعہ اس کا ذکر کر دیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ ہر وقت بیٹ کے اس کا ذکر کر رہے ہوں کیونکہ یہ دونے ویری ہائی پریڈیسٹرل کہ وہ کسی بھی اس طرح کی کرپشن کو ڈیفنڈ کر رہے ہوں تو میرا بھی خیال کہ انہوں نے کوئی غلط بات کی تھی اس وقت ٹھیک کیا تھا لیکن اب اس کے بعد انہوں نے کوئی بات نہیں کی اس لیے کہ جو چیز ہیں ادارے ہیں ککریں جو بھی انہوں نے اپنا کام کرنا ہے اس کو پکڑنا ہے یا اس کو دیکھنا ہے کہ اس نے کتنی غلطیاں کی ہیں کتنی جگہ پر کرپشن کی ہے تو وہ اسے کر لیں گے لیکن جہاں تک اتحادیوں کی اور ان لوگوں کی جنہوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا تھا وہ اگینسٹ ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے جب وہ ساتھ دے رہے تھے جب پیسہ لگا رہے تھے اپنا تو ان کو امید تھی شاید کہ یہ آدمی جب حکومت میں آئے گا تو آکے ہمیں سپورٹ کرے گا ہمارے جتنا پیسہ لگائے وہ ہم چارہ حکومت سے نکلوا لیں گے لیکن یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ چائے دسکٹ اور پانی کے اوپر ہماری خاطر مدارت ہوتی تھی جب بھی آؤ جاؤ وہاں پہ اس آدمی تو ایک ایک پیسہ جسے کہتے ہیں نا بچا کے قرچ کیا بھی کام ہو گئے تھا اور جو ہمارے پر سردہ ہو ہیں وہ بھی بہت اچھے ہو گئے تھے لیکن کیا کریں جو حکومت آئی ہے وہ تو ظاہر ہے بہت زیادہ دفراق دل ہے اس کو تو فرق نہیں پڑتا ہے انہوں نے ایک ہفتے میں پانچ لب ڈالر خرچ کر لی ہے اس کے بعد پورا کی پوری اپنا کاروان لے کے چلے گئے ہیں جی لندن وہ یہاں پہ بات نہیں ہو سکتی تھی اب تو اتنی سائنس ترقی کر گئی ہے کہ آپ زوم پہ بیٹھ کے بات کریں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا آپ کو کسی دوسرے کو پتا بھی نہیں چلے گا انلیس کوئی اور اس کو دیکھیں یا سنیں تو یہ ظاہر ہے ان کے لیے اہمیت تھوڑی ہے پیسے کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ ان کو پاکستان کی اہمیت نہیں ہے یہ یہاں پہ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں بہت تیزی سے آج وہ گئے ہیں ان سے مشورہ رہنے وہ کیا مشورہ دیں گے کہ انڈیا سے کہو کہ حملہ کر دے یا انڈیا کی فوج کو پاکستان کے پاس حملہ کر دے یہ ملاقات ہوتی وہ سیاسی ان کا دورہ نہیں ہے ظاہر وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں پارٹی کے سربراہ ہیں ان کے بھائی ہیں عمران خان صاحب بھی اپنے بچوں سے ملتے ہیں آپ کو بتایا دھائی سا میں ایک دفعہ نہیں گئے وہ جب تک وہ وزیر اعظم رہے ایک دفعہ نہیں گئے انگلینڈ اپنے بچوں سے ملنے تو ان کے بچے تو یہاں ملنے آتے تھے ان کے ساتھ نہیں آتے تھے بلکل نہیں آتے رہام خان کے زمانے میں آئے اس کے بعد نہیں آئے اس کے بعد بچے نہیں آئے میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ جملے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا جو اس کے حوالے سے آپ ایک کہہ رہیے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پریشر ڈال کے جو ہے ایک جلدی الیکشن ہو آپ کو خود پتائے جب آپ کی گورنمنٹ تھے یہی اپوزیشن چاہتی تھی کہ الیکشن ہو آپ کہتے تھے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے اگلی باری بھی ہماری ہوگی تو بطلب آپ کا اس ٹائم موقف تو دوسرا تھا آج موقف آپ کا دوسرا ہے اس لیے کہ ہمیں یقین تھا کہ اس ملک میں ایٹیسٹ جو لوگ حکومت سنبھال رہے ہیں یا وہ عوام کا بھلا چاہتے ہیں وہ چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ترکی کرے آگے جائے اور اس کے ایک سنسر آدمی اگر ملا ہے پاکستان کے لیے تو وہ اس کے لیے کام کرے لیکن باہرہ جو امریکہ جیسا ملک آپ کے ملک میں مداخلت کرے گا وہ سازش کرے گا تو پھر اس کے بعد کس کے اندر کس کے باپ کے اندر ہمت ہے کہ وہ کھڑاؤ کے کچھ بولے ایک سیپ پرائم ایسٹ فرم رانحان کے کہ وہ کہتے ہیں جی اپسولیٹی نوٹ میں آپ کو نہیں دوں گا اپنے اڈے میں آپ جہاز آپ کے جو ڈرون حملے ہیں اس کے لیے اپنے ہوای جہاز کے اڈے نہیں دوں گا مشرف کی طرح اب ان کو اڈے کی ضرورت ہے صحیح ویسے بلکل ہے صحیح کیوں نہیں آپ کو بتا نہیں ہے پاکستان میں بلکہ میں ایک افتے کے اندر اندر وہ انہوں نے یہاں سے اپنا کام شروع کر دیا ڈرون عملوں نے اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے پاس اتنے بڑے ادارے ہیں اتنی بڑی فورس ہے اتنی بڑی ایجنسیز دنیا میں مانی جائے وہ بھی نہیں کر رہے ہیں کہیں ایجنسی ہے کوئی عدالت میں نہیں سنا جا رہا کہ یہ سازش ہوئی ہے آپ کے اخلاف کوئی ایک بھی نہیں مانا صرف خان صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ سازش ہوئی ہے آپ کو خود بتا ہے ڈپلومیٹیکلی اسی طرح کی کمیونیوکیشن ہوتی نہیں ہے کمیونیوکیشن آپ کی سازش کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے خان صاحب کون تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ لیٹر سب کو دکھایا گیا سب نے اکٹر کیا ایون شہباز شریف نے اسمبلی میں کہا ہے کہ وہ لیٹر میں نے پڑھا ہے اور اس میں سازش ہے شہباز شریف نے یہ نہیں کہا سازش مداخلت کا ذکر کیا تھا انہوں نے مداخلت کا ذکر کیا سازش اور مداخلت میں فرق ہے بات ایک کی ہے مداخلت ہوتی ہے اور پھر سازش ہوتی ہے وہاں سے آئیڈیا آتا ہے اور اس کے بعد یہاں کے ادارے مل کے سازش کرتے ہیں میں کسی ادارے کی بات نہیں کہہ رہی میں صرف یہ کہہ رہی ہوں یہ بہت بڑی سازش ہوئی ہے پاکستان کے خلاف کیونکہ ایک آدمی کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھے رہا کے کہہ رہا ہے کہ میں دو مور نہیں کروں گا تو کون پرداش کرے گا اس کو آپ کو یاد نہیں ہے آپ کو خود بتا ہے آپ کے لیڈر کا آپ کے لیڈر بڑے بڑے یو ٹرنز لیتے ہیں نا آپ کے لیڈر یو ٹرنز لیتے ہیں وہ ان چیزوں میں جو ملک کے لیے بڑا ہو اب انہوں نے فیصلی کیے ان کو بتایا کسی میں یہ غلط ہے یہ غلط ہے آپ اس کے لیے نظر ثانی کریں اور جب وہ نظر ثانی کرتے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے فیصلہ صحیح تو وہ کر لیتے ہیں اس کو چینج اس میں یو ٹرنز کی بات اس لیے نہیں کہ ان سے بڑے یو ٹرنز ہوں گے آپ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ اس وقت سارے کے سارے تیرا جماعتیں اکھٹی ہو گئی ہیں آپ نے ایمکیوم کو کہا ایمکیوم کے قائد کے خلاف کیسز بنانے گئے اس کو دہشت کرتے سب کچھ کہتے تھے چودری برادران کو ڈاکو کہتے تھے تو ان کے ساتھ آپ مل گئے ایمکیوم پاکستان ڈیفرنٹ ہو گئی اور انہوں نے اپنے لیڈر کو ٹیاغ دیا اس کے بعد اس کے شامل کیا گیا اور واقعی جتنے لوگ وہاں پہ اسمبلی میں تھے میری جتنوں سے بات ہوتی رہی انکلوڈنگ کشور زہرہ اور باقی بے انتہا خوبصورت لہجے میں اچھے لہجے میں بات کرنے والی خاتون اور وہ جتنے میرے کولیگ تھے وہ بھی سب کے سب اگر خان صاحب نے کہا تھا نفیس لوگ ہیں تو وہ واقعی نفیس لوگ ہیں انہیں پتا ہے کس طرح باتشیت کرنی ہے کس طرح پالٹیکس کرنی ہے اور وہ لوگ اس سے الطاف ان کی پارڈی سے الگ ہو کے انہوں نے پاکستان بنائی تھی ایمکیو ایم پاکستان الگ تھی پھر جہاں تک چودش جات کی بات ہے وہ اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں سیاست میں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بندہ کوئی کام کر سکتا ہے یا اچھے کام کیے ہیں اس نے تو اس کو اپنی پارڈی میں لیا جا سکتا ہے اس کو کوئی غلط بات نہیں کوئی بری بات نہیں لیکن اب آپ چاہیں کہ جی اس سب کو اتیار کے وہ آدمی اکیلہ کھڑا ہو تو اس طرح نہیں ہو سکتا پاکستان سے ہی اس نے لوگ لینے چاہے اور پاکستان سے ہی انہوں نے لیا تو امریکہ سے برطانیہ سے لے کے نہیں آئے بڑی مہربانی نصرتوائے صاحب بڑی مہربانی بگ جو ٹیم جب رکھو